بھکوان رام کے بیٹے جو لاو تھی ان کے دور میں ان کے دور کا بنا ہوا ہے تو جو جو خولی ہے یہ ہمارے ملتان پاکستان سے شروع ہی تھی اور یہ کا نام ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ انہوں نے بھی حکومت کی صحیح ہے مہنگائی تھوڑی بڑھ گی ہے باقی صاحب بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوستو امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے اور آج ہم آ چکے ہیں پھر سے ملتان پاکستان کے اندر لاہور کے اندر تو یہاں پہ میرا دوست آیا ہے ملنے ٹھیک ہے اس سے آپ کو ملواتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ میں ابھی موجود ہوں یہاں سے ہم بادشاہ مسجد اور شاہیک اللہ اور اس کے علاوہ جو ہے یادگار کا پورا ویزٹ کر سکتے ہیں جناب یہ ہے میرا دوست پوراں جو یہاں پہ مجھ سے ملنے آیا ہے آج ٹھیک ہے یہاں پر یہ سکیوٹی کے لئے کچھ بنایا جاتے ہیں ٹاور وغیرہ ٹھیک ہے اس کے اوپر کھڑا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جناب ٹوٹل شاہیک اللہ کی ہے جو اگر شاہیک اللہ کے اندر انٹری کرتے ہیں تو وہاں پہ نوٹس پورٹ لگاوا ہے کہ یہ جو شاہیک اللہ ہے تقریبا جو بنا ہے یہ جناب بھکوان رام کے بیٹے جو لاو تھے ان کے دور میں ان کے دور کا بنا ہوا ہے اور ان کے بعد جس دور چینج ہوتا ہے کہ لوگوں نے دیفرنڈ لوگ یہاں پہ آئے لوگوں نے حکومت کی اور ریسنٹلی جو پیر اڈین پہ حکومت کی وہ تھے مغل تھے مغل کے بعد جو حکومت کی سکھیزم کے جو بہت ہی مشہور ایک کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر ہیں جن کا نام ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ انہوں نے بھی حکومت کی پہلے میں وہ لوگ میں ذکر کر چکا ہوں ان کا تو یہاں سے بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی ٹھیک ہے ٹوٹلی بیلڈنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے اندر آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یادگار ہے اور یہاں پہ لوگ گھومنے آئے ہوئے ہیں آج یادگار کے اندر رش کم ہے کیونکہ یہاں پر جو ابھی چل رہے ہیں وہ ماہ رمضان چل رہا ہے ماہ رمضان کے اندر لوگ روزے رکھتے ہیں تو کھروں سے کم ہی باہر نکلتے ہیں اور ہلکے پھلکے کچھ لڑکے جو یہاں پہ و باقی یہاں پہ اتنا رش نہیں ہے بہت ہی کم رش ہے بیلڈنگ میں نے آپ کو یہاں سے دکھا دی باہر کو بہت ہی جلد ہم اگلے ویلوگ میں کھلے کے اندر جائیں گے کھلے کا پورا آپ کو وزٹ کروائیں گے بہت ہی مسجد کا وزٹ آپ کو کروائیں گے اور اس کے ساتھ یہ گردوارہ سیری ڈیرہ صاحب ہے گردوارہ کے آپ کو وزٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تب تک آپ بنے رہے گے ہمارے ویلوگ کے ساتھ اور ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں ل اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے جناب کیا نام ہے آپ کا جناب نمستے اور سب کو میرا نام ہے پورا نام اور نسٹر پنو علاو کے نام سے میرا جیسے چینل ہے آج اب لاہور میں آئے ہوئے ہیں تو بتائیے کہ لاہور میں آگے کیسا لگا آپ کو لاہور میں بس ڈیلی ویس جیسے آئے آتے ہیں ہم ریگولر بزنس کے حوالے سے بس جیسے نورمر ہوتا ہے تو صحیح ہے مہنگائی تھوڑی بڑھ گئی ہے باقی سب بھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہولی کے بارے مطاقے ہولی منا کے کیسا لگا ریسنٹل ہولی گزری پچیس کو ہولی تھی اور ہولی جیسے نارمل دو طرح کی زندگی ہوتی ہے جیسے ایک بی بتائی جاتی ہے اور ایک جو ہنڈائی جاتی ہے تو پاکستان میں از اینورٹی جو ہندو ہیں ہولی کا جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں جیسے سیلیبیٹ کرتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ بتانے والی بات ہے ہنڈانے والی یا سیلیبیٹ کرنے والی وہ بات نہیں ہے جبکہ دیکھا جائے تو جو ہولی ہے یہ ہمارے ملتان پاکستان سے شروع ہی تھی اور یہ پوری دنیا میں یہ جو کلچر پھیلا ہے ہولی کا یہ یہاں سے گیا ہے پاکستان سے اور آج ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ جو ہولی کی سیلیبیریشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی بہت کم ہوتی ہے گاؤں میں گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہیں وہ آج کل جیسے پاکستان کے اندر مہنگائی ہے مہنگائی کو لے کے اور آل اوگر ان کی زندگی ہے وہ اپنے اجنوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہولی کی خوشیاں وہ اس طرح سے سیلیبیریٹ نہیں کر پاتے جس طرح سے ہونی چاہیے یا جس طرح سے ادھر کنٹری میں ہوتی ہے جس طرح سے آپ انڈیا میں لگا لیں امریکہ میں لگا لیں یا یورپ میں لگا لیں چلو اس کے علاوہ لاہور میں بھی آپ نے ہولی بگر ہے یا کوئی منٹ بنایا ہے اندویزم کا بس انجیو تھوڑی بہتے ککار دیتے ہیں یا یوڈوب پر دیکھ لیتے ہیں بس وہ ہلکے بھول کے چلتے رہتے ہیں